فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ یہ اس کا آخری پیسی جب ہی ہم لیسن لخص کرتے ہیں بہت پاورفل ٹپ ہے اور یہ بڑا زبردست لیسن ہے سورہ زہا میں کہ جب تم خود پین میں ہونا تو اس پین کو تم ریلیف کیسے کروگے یہ سائنٹیفکلی پروون ہے دوسروں کی پین آسان کرگی یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود اس غم سے گزرے میں یتیم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرَ اے نبی اس لئے آرفن کو ٹریٹ اچھا کرو اپریشن کے ساتھ ٹریٹ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کرتے تھے لیکن یہ کہ ان کے تھروں میسنج دیا جا رہا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اس لئے اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی کچھ مانگتا تھا آج تک انکار نہیں کیا کیا ہی نہیں کبھی انکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میسنج کیا دیا جا رہا ہے کہ اب چونکہ تمہارا دل نرم ہے غم سے اور تم نے خود وہ چیز دیکھی ہے تو اس لئے اب دوسروں کے ساتھ بہت نرمی برتا ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اب ہم ذرا لیسنز کی طرف آ جاتے ہیں پہلے دو لیسنز ہم نے نکالے کہ پہلے تین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ان پہ غم آیا ہے تو غم کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا غم کو سزا نہ سمجھیں بانو کتسیہ کہا کرتی تھیں نا کہ غم کا الیکٹرک شوق ان کا ایک بڑا زبردست اس پہ کولم ہے غم کا الیکٹرک شوق اس کا ٹائٹل تھا انہوں نے کہا کہ غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے اور غم اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے ادروائز تو انسان مزے میں اس کو کچھ آئی نہیں رہا تو پھر نہ اس سے کوئی کام ہوگا نہ وہ اللہ کے لیے کچھ کرے گا جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کی والدہ کو غم اگر وہ غم نہ آتا کینسر والا تو شوکت خانم تو آج نہ ہوتا کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں شوکت خانم سے تو ایک غم نے دیکھیں انہیں کیا کرنے میں مجبور کر دیا اسی طرح کئی لوگوں کی آپ سٹوریز پڑھیں گے کہ ایک غم نے ان کو پتہ نہیں کتنا بڑا عظیم ایک لیڈر بنا دیا یا ایک بہت بڑا فلانتروپسٹ بنا دیا کیونکہ وہ اس غم سے گزرے تھے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم آیا نبیوں کو بھی غم آیا ہے لیکن یہ کہ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہر اندھیر کے بعد صبح ہے کوئی بھی سیچویشن مکمل اندھیری نہیں ہوتی ہے ہاں مکمل اندھیری تابع جب آپ انسانوں پر علائے کر رہے ہیں پھر مکمل اندھیر ہے کیونکہ انسان نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو مانگنے والا ہے وہ بھی ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے ذوف التالیب والمطلوب آئی تنگ یہ آیت ہے اس سے کیا آپ کو بتا ہے کتنا پاورفل لیسن اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے مثال دی کہ جو مشرق ہے نا جس سے وہ مانگ رہا ہے شرق کر رہا ہے وہ اتنی ویک چیز ہے کہ پہلی تو بعد وہ اسے دے نہیں سکتا اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی ویک ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے علماء کرام آپ کو بتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ تو مانگ کس سے رہا ہے اللہ سے تو مانگنے والا بھی کیسا ہونا چاہیے اگر وہاں تھا کہ مانگنے والا ضعیف ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے تو یہاں کیا ہونا چاہیے کہ مانگنے والا وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی تو اس لئے اللہ سے ایسے ویسے نہیں مانگنا اللہ تعالی سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے اتنا توقل اتنا بلیف ہونا چاہیے یہی تو مومن کی مثال ہے مشرق کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے اللہ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں اس کو مانگنا ہی نہیں آرہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ ایک یقین تاریخ کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت سٹرونگ ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں کرنا اللہ کو اور پھر تگڑا بن کے مانگنا ہے اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر ہنڈر پرسنٹ ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں یہ دعا کے عداب میں شامل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو گے جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے اس میں پھر کمی ہے اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے تو اس لیے ان چیزوں پر ورک کرنا چاہے دیکھیں ویلیو ایڈٹ چیزیں یہی ہیں کہ اپنا یقین بڑھاؤ اپنا توقل بڑھاؤ تو بہرحال یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا کہ ہر اندھیر کے بعد روشنی آئے گی ہی آئے گی اور پھر تیسرا لیسن یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ دلاسہ دے رہے ہیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو آنے والی دنیا کی زندگی ہے آنے والی جو زندگی ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے یہ تو ہے ہی اللہ کے نبی لیکن یہ کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے اور پھر اگلا لیسن ہم نے پڑھا کہ تیرا رب تجھے ایسا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تو یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے یہ میں آپ کو ذرا ایک بات بھی بتا دوں رسول اللہ کی جو شفاعت ہے اس کے بارے میں پوچھنے آیا کہ کیا یہ اوثنٹک ہے یہ اس نے انہوں نے کہا کہ سب سے جو ہوففل ورس ہے قرآن کی وہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر تریپن ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کر لیا ظلم کر کر کے ایکسٹریم سپار کر دی ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ ماف کر دیتا وہ کہتے ہیں محمد الباکر کا یہ ویو تھا آپ کو پتہ ہیں جو پچھلی ورس ہے بہت سے صحابہ کی یہ فیوریٹ ورس تھیں لیکن محمد الباکر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو ہوففل ورس ہے قرآن کی ان ہوپلس سیچویشن وہ ہے والا صوف آیوتی کا ربو کا فترزہ کہ جلد تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا اب وہ دے گا کیا اس پہ آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تو بہرحال we learn from this that happiness is coming خوشی آئے گی اور یہ کہ ہر غم کے بعد نیا دن ہے ہر اندھیر کے بعد نئی صبح ہے اور ہر difficulty کے بعد ease ہے definitely یہ تو ہے ہی اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں انہوں نے mention کیا ہوئے تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیگولر وین سے بھی زیادہ شہرک کے جو وین ہوتی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے knowledge کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ neglect نہیں کر سکتا اپنے بندے کو اب میں ذرا آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک attribute ہے اللطیف اللطیف کسے کہتے ہیں اس کے root words بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں the subtle the most gentle the all kind سات بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ attribute آیا اللطیف اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو اس attribute کا ذکر کیا اللطیف کا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اللطیف الخبیر کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس situation میں ہو تم کس غم میں ہو جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے لطیف ہوتا ہے جو اتنی tiny اور minute details کی بھی نظر ہوتی ہے تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم matter ہی نہیں کرتے تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں تو آپ اسے شیطان کو یہ بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی minute سے minute detail اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پہ گوھر کر لے ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز چاہتے ہوئے نہ چاہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز اللہ کے تابع ہے تو اس لئے hopelessness کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہرحال سات بار ہی آیا ہے اللطیف کے ایک معینی میں نے بتایا the subtle subtle سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا بہت precision میں جانے والا بہت level کی precision میں جانے والا یعنی micro کیا micro کا بھی micro level میں جانے والا اس level پہ precise اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے اتنا subtle ہے اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے پھر the most gentle the all kind پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے the one who disposes of our affairs in the most beneficial way without us even perceiving it ایک معنی اس کا جو ہے وہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے in the most precise manner کہ انسان کو پتا بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا اور کس امدہ انداز سے وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو رہا he is a allatief to his slave being kind, gentle and merciful and he is a allatief of his slave he is fully aware of your situation your deeds what is in your heart your thoughts and your desires ایک ایک چیز اللہ کو پتا ہے آپ کے دلوں کا حال آپ کے عمال آپ کی condition آپ کی state آپ کے مسائل آپ کے غم کیا ہونے والا آپ کے ساتھ یہ بھی پتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اس میں آتے تو most kind most subtle اور most gracious یہ چند ایک معنی ہے لطیف کا جو root word ہے وہ ظاہر ہے لام affectionate soothing and to bestow with kindness پہلے word کا تعلق kindness کے ساتھ ہے gentleness کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا یہ لطیف ہے یہ شخص بڑا تو اس سے مراد ہے کہ بہت جنٹل ہے بہت زیادہ نرم ہے تو ایک اس کا یہ ہے the second main meaning is to be thin delicate refined یعنی بہت minute details thin سے مراد ہے minute detail refined سے مراد ہے minute detail third is to be subtle subtle سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر ٹھیک ہے نا subtle کو ویسے بھی جی subtle سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر and to know the details of all the affairs باخبر ہونا تمام کی تمام detail ایک ایک detail کے بارے میں باخبر ہونا اور چوتھا جو meaning ہے it is to treat with regard for circumstances یعنی circumstances کے مطابق دینا بندوں کو یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہلیں attribute آتا ہے circumstance کے مطابق بندوں کو دینا اور یہ جو ہے سات سے آٹھ بار yes eight times آیا ہے اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آیا ہے قرآن میں وَلْ يَتَلَتَّفْ یہ آپ کو بتا ہے وَلْ يَتَلَتَّفْ بھی استعمال ہوئا اور باقی یہ کہ لطیفن لطیفن خبیر جیسے اللہ نے کہا نا وَلْ يَتَلَتَّفْ کا مراد ہے and let him be cautious کہ cautious ہو جائے باخبر ہو جائے ایک دم سے تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا بڑی خوبصورت بات ہے اس پہ ذرا غور کریں لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا کونسیپٹ ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا اور اسے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کیا اور ایسے طریقے سے سین اور فیلت یعنی اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوتا ہے یہ ہے بیسیکلی لطیف کی امپلیکیشن اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا اس کو بھی لطیف کہتے ہیں یعنی کسی کو بیماری نکل آئی ہے زیرو پرسنٹ چانس ہے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے تو وہ اللطیف اللہ تعالیٰ اپنا اٹریبیوٹ تو دکھا رہا کرییشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں ہوپلس سیچویشنز کو میں لائف دیتا ہوں اللہ نے کتنی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہویا بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے تو یہ دکھاتا بھی اللہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے ہوپلس سیچویشن تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ریفرٹس تو اس انفائنائیٹ کائنڈنس اور کمپلیٹ نولیج وید ویچ ہی بسٹوز گفٹس اور فیورز آنس اللہ تعالیٰ کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو ڈاؤٹ نہ کرنا جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کے پیچھے اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ سکتے